بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ویلاغومنٹری اور آپ کو مذبان ساہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جارہا ہوں یہ بالکل یونیک ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائف سیر کرواؤں گا ایک ایسی حویلی کی جو لہور کے اندر لہاری گیٹ کے اندر موجود ہے اندرون لاہور میں اور یہ پچھلے کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کا نام بتائیں آپ کے ساتھ تو اسے لال حویلی کہتے ہیں لال حویلی بھی اس کا نام ہے مائی دارو کی حویلی بھی اس کو کہتے ہیں اور کافی عرصے سے یہ بند تھی اور اگر تھوڑا سی اسٹری میں اس کی ٹچ کروں تو وہ یہی ہے کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے راجہ نے اپنی جو ایک میٹ تھی جس کا نام دارو تھا اس کے لیے یہ امارت یہ بیلڈنگ تعمیر کروائی تھی کیونکہ اس کو مائی دارو کے لیے بنایا گیا تھا اس لئے مائی دارو کی حویلی بھی اس کو کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ لال رنگ کی کیونکہ یہ امارت ہے بڑی خوبصورتہ تو اسے لال حویلی بھی کہتے ہیں تو کافی عرصے سے یہ بند پڑی ہوئی تھی اور جب یہ بند پڑی رہی ہے تو یہاں پہ کوئی نہیں گیا اور میں پچھلے عرصے یہاں پر آیا تھا اور یہاں پہ میری نالین بھائی سے ملاقات ہوئی جو بلکل یہاں پہ ساتھ ہی اس کے رہائش وزیر ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک آفر کرائی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو آپ کے لیے اپن کرتے ہیں اور آپ اندر جائیں اسے ایکسپلور کریں تو نالین بھائی ادھر بیک سائیڈ پہ موجود ہیں اور وہ دروازہ جس کے پر تالہ لگا ہوئے اگر اس کو اپن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے آپ کو اس پوری حوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلنے سب سے پہلے ساتھ میں یہ چیز یہ جگہ دیکھتے ہیں کیمرہ ادھر کریں یہ دیکھیں جی ناظرین ابتدائی صورتحال یہ ہے جالے اوپر دیکھیں آپ اور نالین بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں وہ ساری چیزیں شیئر کرتے رہیں گے یہ نیچے ملبا آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کئی سالوں بعد جو ہے اس کو اپن کیا گیا ہے اور یہ آپ اس کے چوبارے ہیں اور یہ لکڑی کا کام ہے گند آپ کو اس پر اپیسوڈ میں بہت زیادہ ملے گا دیکھنے کو تو اس کے لیے مواصلت ہے لیکن بہت پورا داز میں آپ کی سیر ضرور کرواتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم سب سے پہلے جو آئے ہیں وہ اس کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور گراؤنڈ فلور پہ جو ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بہت بڑا ملبے کا دیر نظر آتا ہے جو پتہ نہیں کیسے یہاں پہ جمع ہوا سمجھ نہیں آتا کیونکہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر وہ ساری وینٹیلیشن کا سسٹم میں صد سے اتنا ملبہ تو نیچے نہیں آسکتا یہاں تو کسی نے یہ گرایا ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے اور یہ اگر آپ اور کریں تو آپ کے اس طرف یہ چھوٹی سی کنسٹرکشن آئے اگر آپ اور کریں تو یہ جتنا ڈیٹیلڈ ورک ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور باقی معاملہ اگر آپ دیکھیں دروازے کے اوپر جو جالے ہیں وہ کتنے سے سال پرانے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اندر بھی اس کے جو ہے وہ حالات اسی طرح کے ہیں اندر جی کمرے کمرے در کمرے ہیں اور اس کے اندر کمرے سارے اٹیج دیں آپ اس میں یہ جالے ہیں اگر آپ یہ مکڑی کے جالے دیکھیں تو ان کو ہم کراس کرتے ہیں اور اندر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمرہ سب سے پہلے ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے اور چھوٹی نانک شاہی انٹو کا استعمال یہاں پر کیا کیا ہے اس وقت جی وہی جو ہم اندر موجود ہیں ڈیفرنٹ ایریاز کو زین بھئی کے ساتھ اور نالین بھئی کے ساتھ ہم ایک سپلور کر رہے ہیں یہ گر آپ دیکھیں یہ وہ چھوٹی سی ان کی علماریاں جو اس کے اندر موجود ہے اور علماریوں کے اندر بھی جو ہے وہ سپیسز دیوار کے تھرو بنا کے چھوڑی گئی ہیں جہاں تاکہ اس کی ایکسٹینشن ہو سکے اس میں اضافری سامان رکھ سکیں یہ لکڑی کی اس آپ کہہ سکتے ہیں میں جب سے اس کو ایکسپلور کر رہا ہوں اس کے سٹرکچر پہ تو نظر ہے ہی ہے لیکن سب سے زیادہ تو اس کا خوبصورت ہے وہ اس کا یہ ووڈ ورک ہے ووڈ ورک اتنا ایک ڈیٹیل ہے اتنا خوبصورت ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ جس کی جتنی تعریف کیجئے اتنی کم ہے وہی بات کہ یہاں پر لائٹ کا کبھی نہ کبھی بندوبس رہا ہوگا سوچ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ ساری وائرنگ بھی اوپن وائرنگ کی گئی ہے لیکن اب فیلحال وہ سارے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کٹ آف ہو چکی ہیں تو ناظرین اندر ہی ہم موجود ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک رستہ جا رہا ہے بیسمنٹ کی جانب اس کی سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اردگر جو ہے وہ چھوٹی نانک شاہی انٹو کا سارا یہ سٹرکچر گلائی میں بنا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی جو سیڑھیاں ہیں وہ نکل کے نیچے تک اس کے بیسمنٹ میں جا رہی ہیں اب شاید آپ کو کیمرے سے تو نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ جو جو جوٹیوں کے آئی تنگ تلوے کہتے ہیں جو نیچے والا تلاج بھی کہتے ہیں وہ یہاں سے مجھے نظر آ رہی ہیں وہی بات جو نال اینڈ بیس سے ابتدا میں ہوئی تھی کہ یہاں پر کسی دور میں موچی جو ہے وہ آ کر بیٹھے تھے اور ان کا یہ کارخانہ ہوا کرتا تھا ایک اور روم میں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں یہ اگر آپ دیکھیں بقاعدہ کافی سالوں سے یہ ایسی لٹکے ہوئے ہیں اور یہ وہ جس طرح کہ بتایا گیا کہ یہاں پر کسی دور میں پتھانوں کو یہ فلور دیا گیا تھا اور وہ یہاں بیٹھ کے چمڑے کا کام کرتے تھے تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ورکنگ کسی دور میں وہ کر رہے تھے اور ان کا یہ سمان اور یہاں پر مجھے ایک کیلینڈر بھی کہیں نظر آیا تھا یہاں باہر جی بالکل باہر نظر آیا تھا کیلینڈر بھی یہاں پر لٹکا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ سمان بھی ان کا پڑا ہوا ہے فوجنیٹلی ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے نالین بھائی کے ساتھ مل کر اس حویلی کو ہمارے لئے اوپن کیا سوہیل بھائی اور یہاں پر ان کی شاپ بھی ہے اسی حویلی کے اندر اور سب سے پہلے تو سوہیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ماشاء اللہ ہمارے سے تعاون کیا نارملی لوگ اس چیز میں تعاون نہیں کرتے اور بھگا لیتے ہیں انٹا تو حویلی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں اور مستنصر حسین طارت صاحب اکثر اپنی کتاب میں اور اپنے تذکرہ اس کا چھیڑتے ہیں تو ان کے ساتھ کبھی آپ کی ملاقات جی جی بلکل ان سے میری ملاقات ہوئی اکثر ہی ان سے ملاقات ہوئی یہاں پر آتے تھے وزیٹ کے لیے اسی حویلی میں شوٹ کرنے کے لیے آتے تھے کافی اکثر میری ملاقات تھے میں نے ان کو حویلی اوپن کر کے دی انچار جی آپ دیکھیں جا کر اور اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت طلبہ آتے ہیں یونیورسٹی کے پنجاب یونیورسٹی کے اور جو اس یعنی کے حویلی پر ریسرچ کر رہے تھے پرانے ہمارتے ہیں جی جی تو وہ بہت آتے ہیں ہمارے پاس پہلے ذرا بہت آتے تھے اب ذرا ان کو تھوڑا سا اس لیے کیا ہوا اس کی چھتے کمزور ہو گئی ہوئی ہیں بہت زیادہ دیبارے اور لائٹ نہیں ہے ہر چیز بہت زیادہ کہ اس کا برا حال ہے اور جن کی یہ ہے وہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے ٹھیک ہے اگر کوئی کام کرانا پڑتا ہمیں خود کرانا پڑتا ہے یہ یہاں پہ نہ کوئی میاں سلاو ہے ان کے یہ حویلی ہے میاں سلاو الدین کی ان کی تو باروت خانہ ولی جو ہے وہ علامہ اقبال کے جو نہیں نہیں وہ نہیں وہ میاں میاں سلی ہے ایک اور یہ یہاں پہ ادھر یہاں پہ رنگ مل رہتے ہیں ان کے بیٹے سے اکثر ملاقات ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں اس کو ذرا ٹھیک رہے ہیں یہ وہ لیکن وہ بھی نہیں سنتے بلکل ایسی سویل بھئی یہ کتنے عرصے سے بند ہے بھجن اس کو کم از کم انہوں نے میرے خیال سے پندرہ سولہ سال سے بند ہے بند پڑی ہے بلکل بند پڑی ہے اس سے پہلے یہاں پہ موچیوں کے کرخانے تھے انہوں نے ذرا اس کی کچھ زیادہ بربادی کی نظر بھی آیا ہر چیز بلکل جو چیز توڑ دی یہ کیردی وہ کر دی ورنہ تو بہت دیکھنے والی چیز تھی یہ تو جب ہم میرے خیال سے میری عمری چھوٹا سا تھا میری شوق کو یہاں پہ بیس بائیس سال ہو گئے جب ہم دیکھتے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی لیکن بس جیسے بائیٹ سے انہوں نے قرائے پہ دیتے رہے موچی آتے رہے تو انہوں نے بس ہر چیز کا بیڑا بلکل جو قدرتی آفات آتی ہیں زنزلے وغیرہ آتی ہیں تو اس سے اس کو کبھی نقصان جی جی نقصان تو ہوگا لیکن یہ دیکھیں کہ بنانے والوں نے جیسے بنائی ہوئی ہے کہ میرے خیال سے دو سو سال سے زیادہ ارسا ہو گیا ہو گیا لیکن پھر بھی یہ بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے ایک دو مردمہ ہمارے چھتیں شوپ کے اوپر اس میں کہہ کہتا ہے ٹوٹنے لگی اس میں سے وہ ٹوٹ گے بالے وغیرہ ہم نے چین کرائے اپنے پیسوں سے چین کرائے ہوئے یہاں پہ وہ آج تک آگے گھستے نہیں جو ان کو کمپلین کریں گے یہ نیو ہے یہ نیو ہے صحیح مہمہ کاف والوں نے اس کو فون کیا اکثر ہم نے ان کو پیسوں ان کا نمبر دیا یہ یار ان کا نمبر ہے ایک مردمہ اٹھا ہے بعد میں اٹھاتا ہی نہیں وہ نمبر ہے